موسیقی ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروفیسر وارس محمود پروگرام آئینہ ادراک میں حاضر خدمت ہیں آج تیرہ رجب شریف ہیں اور آج کے دن مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اسی دن کی مناسبت سے آج ہمارا موضوع ہے فضائل سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہل کریم آپ کے فضائل کا احاطہ کرنا تو نہ ممکن ہے تاہم آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ کلام جو سیدنا کے بارے میں ہیں آپ کی نظر کریں گے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور چوتھے خلیفہ راشد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں آنکھ کھولنے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال نبوت اور محبت نے آپ کی تربیت فرمائی ترمزی شریف میں حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق آپ سب سے پہلے اسلام لائے اور اس وقت آپ کی عمر مبارک آٹھ برس تھی مسند احمد کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سب سے پہلے نماز پڑھنے والے آپ ہی ہیں مسلم شریف میں سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق بن نجران کے حسائیوں سے مباہلہ کرنے کے لیے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ ہیں حضرت امام حسن و حسین ہیں اور امہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہہ ہیں آپ ہی اپنے بیوی بچوں سمیت آیت تطہیر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر رحمت میں چھپنے والے ہیں آپ حالت رکوع میں زکاة دینے والے ہیں آپ علم کے شہر کے دروازے ہیں آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو حارون علیہ السلام سے تھی آپ مومنوں کے مولا اور ولی ہیں آپ شبہ حجرت بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سونے والے ہیں آپ فاتح حیبر ہیں آپ منبعہ ولایت ہیں آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں ناظرین سیدنا کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے محترمہ طیبہ خانم صحبہ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی مہم اسلام علیکم آپ ٹھیک ہیں یہ ارشاد فرمائیے کہ سیدنا کو حضرت علی رضی اللہ تعالی وجہ القریم عام طور پر لوگ کہتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے ایسا کہ ان لوگ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا مو بہت چھوٹا ہے اور یہ بارگاہ بہت عظیم ہے شاعر کہتا ہے کہ مجھ میں توان نہیں کتاب فضل تھورا آب باہر کھو فی نیست کہ تھرکھو نم سر انگوشتو صفے بشو مارم ساری دنیا کے سمندروں کا پانی گم پڑ جاتا ہے کہ میں اپنی انگلی کو ترک کر کے تیرے کتاب فضائل کے اوراخ کی ورخ گردانی کروں غصاف علی بگفتگو ممکن نیست گنجائش باہر در سبو ممکن نیست گوزے میں سمندر کو انگلنا مقام ولایت کو فہم بشر پر تولنا اور آپ کے عصاف و صفات و فضائل کو محاسن و محمد کو بیان کے فانوس میں سمیٹنا یہ ہمارے ایسے خاکساروں سے بعید ہے جن کی مدہ سرائی خود خالق کرے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبان مبارک پر آپ کی تعریف کے کلمات حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزہ داری حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزہ داری انچہ خوبان ہمیں داران تو تنہا داری انچہ خوبان آپ نے تو خود اتنے فضائل بیان کر دیے تو مولا کائنات کے فضائل تو اتنے زیادہ ہیں کہ ہماری توان میں نہیں وہ ایک شاعر کہتا ہے کہ شہریار اتفاق سے وہ بھی فارسی کے شاعر ہیں اے علی اے ہمای رحمت تو چھ آیتی خدا را نا خدا تھوانم اشگفت نا بشر تھوانم اشخان نا خدا تھوانم اشگفت نا بشر تھوانم متحیرم چھ نامم شہ ملک لا فتارا وہ کہتے ہیں کہ خدا کہنے ہی سکتا بشر والے صفات دکھائی نہیں دیتے جیسا کہ عربی کے ایک شاعر نے بھی کہا پہلے شاعر نے اپنی صفائی پیش کر دی کہ میں نعوذ باللہ علی کو خدا نہیں مانتا اس نے کہا کہ علی بشر ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں اس میں لیکن یہ کیسا بشر ہے جس اینگل سے جس زاویے سے جس جہت سے جس پہلو سے اس کی شخصیت کا جائزہ لوں اس میں اوصاف خداوندی مظہرِ صفات کی بلیا ہے لَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلَى جیسا کہ میں گزارش کیا کرتی ہوں کہ مثل ہوتی ہے ذات میں تو خدا لئیسا کا مثل ہی شئی اس کی کوئی مثل نہیں لَا نَزِیرَا لَهُ لَا شَبِحَا لَهُ لیکن مثل ہوتی ہے صفات میں اللہ کریم ہے تو پیغمبرِ گرامیِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم ہے خانوادہِ اطرت کریم ہے بلکل ٹھیک تو یہ مثل ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلَى خالقِ کائنات نے اپنے اوصاف و صفات کی بہترین اور آلہ ترین مثالیں انسانی تجسم میں اس خانوادے میں بلیا میں بھیجوائے ہیں یہ مظاہر ہیں صفات کبریہ کے گفتر اومی نشد از سر علی خس آگاہ زیرہ نشد خس آگاہ از سر اللہ علی کے راز سے کوئی آگاہ نہیں ہو سکا اس لیے کہ سر اللہ سے کوئی آگاہ نہیں ہو سکتا اور پھر وہ کہتے یک ممکن وَإِنْ هَمْهِ وَاجِب یک ممکن وَإِنْ هَمْهِ سِفَاتِ وَاجِب لَا حُولَ وَلَا قُوَّتَ إِلَّا بِلَّا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علی ابن آبی طالب کا فلق فضائل شروع ہوتا ہے وہاں سے فہم بشر کی طوانائیاں ختم ہو جاتی ہیں بلکل صحیح اقلیں مبہوت رہ جاتی ہیں زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں زلط الاقول وطاحت الحلوم وحارت الالباب وخصاعت الاعیون آنکھیں چندھی آ جاتی ہیں اس فلق فضائل کا مشاهدہ کرتے ہوئے تصاغرت العظماء بڑے چھوٹے پڑ جاتے ہیں عظیم لوگ حکیر دکھائی دیتے ہیں تقاثرت الحلماء حسرت الخطبہ خطیب حسرت زدہ ہیں اور بڑے بڑے حکیم دانہ افراد علی ابن آبی طالب کے فضائل کو بیان کرنے سے قاسر ہیں کیوں؟ اس لئے کہ آپ باب مدینہ العلم ہیں سبحان اللہ آپ اس شہر علم کا دروازہ ہیں جس نے ریکزار عرب سے اٹھ کر تلوے صبح قیامت تک کاروان نوئے انسانی کے معلم اور شہر علم ہونے کا دعویٰ کیا اس امی لقب کی شان معلمیت کے موجزے کا نام علی سبحان اللہ اور جیسا کہ قرآن کریم موجزہ خالدہ ہے اور پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی صداقت کی ایک ہمیشہ غالب رہنے والی دلیل ہے آپ کے یہ سب سے بڑی دلیل ہے اور مسلمان کو فخر ہے اور باقی جو جملہ آپ کی رسالت کی حقانیت کے دلائل ہیں ان دلائل میں سے نہج البلاغہ ایک برہان جلی کے طور پر ایک برہان جلی کی صورت میں صبح قیامت تک کاروان نو انسانی کے منظر نگاہ پر موجود ہے تو مولا کائنات علیب نے ابی طالب کی شخصیت کے مختلف ابعاد ہیں مختلف پہلو ہیں آپ نے فرمایا کہ کررم اللہ وجہ کریم مسالق کے علماء شامل ہیں انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ کی ذات والا صفات وہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ آپ کی ولادت ہوئی فی جو فی القعبہ خانہ خدا میں تو آپ جب تشریف لائے تو بہت سے گران قدر مسلمان ایسے ہیں جو پہلے مسلمان نہیں تھے بعد میں اسلام لائے لیکن علی ابن ابی طالب کی ذات والا صفات وہ ہے جن کی پیشانی کبھی بتوں کے آگے نہیں چھوکی اس لئے وہ چہرہ جس کو خدا نے تقریم عطا کی مکرم کیا تو یہ آپ کا لقب آپ کی ایک اور فضیلت سے جیسا کہ شائر بلند اقبال نے فرمایا ہے سر اسمہ یہ علی دانت کے چیز جو شخص بھی اقل و فہم رکھتا ہے اس کو تو پھر اس میں اتنا انکسار کیسے ہو سکتا جن کی تیغ سے جن کی تلوار سے بڑے بہادران آثار اور شجاع آنے عالم لرزتے ہیں ان کی یہ کیفیت ہے انہوں نے اپنے تان کی جو سلطنت اس کو فتح کیا ہوئے ہیں اس لئے بوتراب کہلاتے ہیں اس طرح سے انہوں نے اس کو کونکر کیا فتح کیا کہ وہ تراب کہلائے اگرچہ اس کی اور بھی وضاحتیں ہیں بتایا گیا ہے کہ آقا نامدار سرکار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ایک بار جب فرمایا کم یا عبا تراب آپ کا دامن خاک سے فرمایا کہ ببرکت نفس المحمدی آقا نامدار سرکار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی زبان وحی ترجمان کی برکت سے خدا نے آپ کو یہ فیض عطا کیا کہ اس کے بعد سے قانت الارض تحدث ہو ویحدث ہو آپ زمین سے گفتگو کرتے تھے زمین آپ سے گفتگو کرتے تھی اور یہ سیدہ کونین نے بھی آپ کی فضیلت بیان کی گلشن علم نبوت کے گلے تازہ علی مصطفیٰ ہیں علم کا چہرہ تو ہیں غازہ علی علم احمد کا لگا سکتے ہیں اندازہ علی علم کا شہر نبی علم کا دروازہ علی آکے جبریل بھی پھیلائے ہوئے ہاتھ ملے ایسا در دھونڈو جہاں علم کی خیرات ملے کون پیغمبر امی وہ محمد سبشر سبحان اللہ سبحان اللہ کون پیغمبر امی وہ محمد سبشر جس کا دل علم لدنی کا چھلکتا کوثر جس کو کعبے سے ملا جب علم کا ایک گوہر جس کو کعبے سے ملا علم کا ایک گوہر کا مزا گھول دیا نطق میں شہد فصاحت کا مزا گھول دیا لب ذرا سے جو کھلے علم کا در کھول دیا سبحان اللہ سبحان اللہ علی ابن عابی طالب شجرہ تیبہ کا وہ سمر ہیں جو بے مثل و بے مثال سبحان اللہ سبحان اللہ میں اس پہ تھوڑا مزید بتائیے چلیں میں بھی تھوڑا پارٹسپیٹ کرتا ہوں میں نے ہمارے ایک استاد تھے تو ان سے پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے تو آپ نے فرمایا کہ برہردار اس سے مراد یہ ہے کہ آپ تو علم کا شہر ہیں حدیث شریف کے مطابق تو فرمایا آج بھی جس کو سرکار دعالم کی زیارت ہوتی ہے تو اس سے پہلے سیدنا کی زیارت ہوتی ہے تو پہلے دروازے سے گزرنے کی جو بات ہے ان نے فرمایا کہ وہ یہ ہے پہلے سیدنا کی زیارت ہوتی ہے پھر آقا کی زیارت ہوتی اور یہ مستند ہے جی پلیز اصل میں بات یہ ہے کہ مولا کائنات نے خود بھی اپنا تعریف کرایا ہے جی جی انہوں نے اپنے بچپنے سے لے سن چالیس ہجری میں آپ گھوڑے پر سوار تھے اور آپ نے اپنا تعریف کرایا فرمایا کہ میں نے بچپنے ہی میں عربوں کی پشتوں کو خاک پر اگر دیا ان کے سینگوں کو میں نے توڑ دیا اس میں آپ نے آگے بڑھ کے اپنا تعریف کرایا تم سب اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میری منزلت میرا مقام بارگاہ نبوت میں کیا ہے تو پھر آگے آپ نے جو جملہ ارشاد فرما فرما کہ فرما کہ میں ایک چھوٹا سا شیر خار بچہ تھا مجھے اپنا بدن میرے ساتھ مس فرماتے تھے آپ مجھے اپنے بستر میں اپنے ہمرا لٹھاتے اور اپنی رسالت کی خوشبو مجھے سنگھاتے تیمان رسالت کی خوشبو سنگ سنگ کے میں پروان چڑھا لقمے کو چباتے تھے چباتے تھے اور پھر وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآل 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 میں تحلیل ہو کر میری خیزہ جزو بدن بنتی تھی آپ سوچئے اس جوان کی پاکیزگی کا کیا عالم ہوگا جس کی جو زبان رسالت چوس چوس کے پرے کیونکہ ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی والدہ کو ماں کہکے خطاب فرماتی تھی یا امہ اجعالی مہدہ اندہ فراشی اس نوع مولود کا گہوارہ میرے بستر کے قریب رکھ دیجئے آپ کا کام ختم ہوا اجعالی مہدہ اندہ فراشی وہ قریب رکھ دیا تو روایت میں ہے کہ کہ جب گہوارہ قریب رکھ دیا گیا تو اپنے دست مبارک سے آپ کے گہوارے کو جھولا جھولاتے تھے اندہ نوم ہی جب آپ سوتے اور جب یہ مولود اٹھتا تو آپ لوری سناتے تھے اور اس کے جہاں جاتے تھے یہ مولود آپ کی آغش میں اور اسی لئے مولا کائنات نے اس میں فرمایا ہے اسی خطبے میں یہ خطبہ ون نائنٹی ٹو ہے جس میں تعرف کراتے ہو فرما اور اگلا جملہ فرمایا کہ مَا 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 جیسے جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے کیونکہ اونٹنی کے بچے کی یہ خاص عادت ہے کہ اگر ماں گردن موڑے گی تو وہ بھی موڑے گا جدھر کو وہ چلے گی تو میں ویسے ویسے ان کو فالو کرتا تھا مسروف عبادت ہوتے تھے اور کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا ہر کوئی بے خبر تھا سباہ میری ذات سبحان اللہ میں جان وَلَقَدْ کَانَ وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْتُمْ وَاحِدٌ فِي الْإِسْلَامِ غیرَ رَسُولِ اللَّهِ وَخَدِيجَةَ وَانَ سَالِسُهُمَا ایک وقت وہ تھا کہ اسلام کی امارت کی چھت کے نیچے ہم تین تھے ہمارا چوتھا نہیں تھا اَرَا نُورَ الْوَحْيِ وَالْرِسَالَهُ وَأَشْمُّ رِيحَ النُّبُوَّةِ سبحان اللہ میں انوار رسالت کی شعاؤں کا مشاهدہ کرتا تھا اور میں رسالت کی پاکیزہ خوشبو کو استشمام کرتا تھا وَلَقَدْ سَمِئْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَان حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَذِئِ الرَّنَّةِ فَقَالَ حَذَ الشَّيْطَان قَدْ عَيْسَا عَلْ عَبَادَتِ اور جب آغاز وَحِيِ الْاہِ ہوا غَارِ حِرَامِ پہلی وَحِي نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب متحر پر اتری تو میں نے شیطان کی چیخ سنی میں نے پوچھا یا رسول اللہ مَا حَذِرْ رَنَّةِ یہ فریاد کیسی ہے تو قال یا علی قَدْ عَيْسَا عَلْ عَبَادَتِ یہ شیطان ہے جو آج مایوس ہو گیا اپنے اس شیطانی عمل سے تو فرمائے یا علی اِنَّكَ تَسْوَعُمَا عَسْوَانَ سُبْحَانَ اللَّهِ علی کیا تُو وَحِي وَحِي دیکھتا ہے جو نگاہِ رسالت دیکھتی ہے اور تُو وَحِي وَحِي سنتا ہے جو رسالت سن سکتی ہے اس لیے کہ تُو میرا وزیر ہے اور ایسے کلمات آقا نے آپ کے بچپنے سے ارشاد فرمانا شروع کیے چونکہ جوہری زیادہ بہتر طور پر پہچان سکتا ہے آپ کے جو کمالات تھے فضائل تھے آپ کی ذاتے والا صفات کے تو صرف آپ نے اپنی زبان سے نہیں بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے جو آپ کے صفات بیان کیے ہیں اب آپ دیکھئے کہ خلفاء راشدین میں میرے پاس ریفرینسز ہیں ان احادیث کے میں چاہتی بھی ہوں کہ وہ بیان کروں آپ نے کتنے مقامات پر خلیفہ ثانی خلیفہ ثالث کی زبان سے یہ کلمات تاریخ کے اور آخ کی زینت بنے کہ لولا علی لحلقہ عثمان لولا علی لحلقہ عمر کئی بار یہ کلمات اور آپ کی علمی شخصیت کا جو اطراف ہے یہ حضرت عمر خطاب کی ایک روایت ہے بہت سی روایات ہیں اس میں ایک روایت ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ماجہ علیہ حدی من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماجہ علی ابن عبی طالب پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے بلند مرتبت جو صحابی تھے ان میں سے بلند مرتبت اصحاب میں سے کسی صحابی کے لیے فضائل کی یہ بھرمار نہیں جو فضائل علی ابن عبی طالب کے لیے پیغمبر گرامی اسلام نے بیان فرمائے بلکہ لم یبلوہ میں اشارہ مانا تقبی الرسول الصادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علامہ ابن عبی الحدید معتزلی کا نیجل بلاغہ کی شرح میں ایک جملہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کے فصحاب بلاغہ جمع ہو جائیں اور فضائل علی ابن عبی طالب کو بیان کریں تو لم یبلوہ میں اشارہ اس کا اشیر بیان نہیں کر سکتے مانا تقبی الرسول الصادق صادق مصدق کی زبان بہی ترجمان نے اس ہستی کے فضائل بیان کیے وہ ابتدا میں میں ایک شیر پڑھنا چاہ رہی تھی کون کر سکتا ہے مدہی ممدوہ خدا کون کر سکتا ہے ممدوہ خدا کس سے ہو سکتی ہے آرہ عشی فردو سے بری کس سے ہو سکتی ہے آرہ عشی فردو سے بری والی ابن عبی طالب کی صفتیں اور فضائل کون بیان ہم تو صرف اپنی عقیدتیں پیش کرتے ہیں ان کی بارگاہ ناز میں تو میں حضرت علی رضی اللہ کی جو شجاعت اور بہادری ہے وہ تو ضرب المثل کی حیثیت اس کو حاصل ہے تو ان کی بہادری پہ اور شجاعت پہ کچھ آج ہمارے ناظرین کو بتائیے اور خاص طور پہ فتح خیبر کے بارے کسی نے حضرت علی سے سوال کیا لما تشتری فرسن اقیقہ آپ اپنے لیے کوئی آلہ نسل کا گھوڑا کیوں نہیں خریدتے تو آپ کے پاس ایک خچر نما جانور تھا جس پہ آپ سوار تھے تو اس نے کہا کہ مطلب جیسے اتنے بڑے جنگ آور بہادر جنگ جو کے شایان شان نہیں اتنے بڑے سردار کہ وہ ایک معمولی سے خچر پہ سوار ہے لما تشتری فرسن اتیقہ ایک بہت اعلیٰ نسل کا بڑا گھوڑا بلکل صحیح آقا مسکرائے تو فتب السماع علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ قال اللہ حاجت علیفی ہے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں تو کہا کہ کیوں تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی جنگ میں مجھ پہ حملہ آور ہوتا ہے تو میں تو فرار نہیں ہوں تب دکھا کہ بھاگنے والوں میں سے نہیں اور جس وقت اور جب کوئی مجھ سے بھاگتا ہے تو میں اس کی تاقیب نہیں کرتا سبحان اللہ اس میں اسلام کے وہ سنہری اصول بھی دیکھیں کہ اگر دشمن جان بچا کے بھاگتا ہے تو آپ اس کی تاقیب وہ جو تعلیمات ہیں وہ مجسم ہو کے سامنے آ رہی ہیں بالکل تو ارز کر رہی تھی کہ آپ نے فرمایا ان کی بہادری کے بارے میں اور فتح خیبر تو یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ فتح خیبر کس طرح سے ہوئی میں ایک یونیک سی روایت ہے جو شیئر کروں وہ ہو سکتا ہے بہت سی سماعت تک نہ پہنچی ہو جب علم لشکر آپ کو دیا گیا تو کہتے ہیں کہ آپ اس کی دشمن کی جانب قلعے کی جانب بڑھے کہ انہو اسد تو آپ ایسے چلے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ شیئر کی مختلف ایکشن ہیں ان پہ ان کا نام عربی میں رکھا جاتا اسد جب حملہ آور ہوئے تو قلعے کے باب کی جانب دربازی کی جب بڑھے آپ تو اس کے ہینڈل کو آپ نے جب پکڑا تو دروازی کو جھٹکا دیا دروازہ وہ بلکہ قلعہ لرزنے لگا حتی زنو زلزلتا یہاں تک کہ انہوں نے سمجھا کہ زلزلہ آ گیا تو آپ نے اس کو جب دوسرا جھٹکا دیا تو وہ اربعین زراعہ ہوا میں زراعہ کہتے ہیں کوہنی سے ہاتھ تک کے فاصلے کو اربعین زراعہ یعنی چالیس زراعہ پتہ نہیں کتنا اوپر تک وہ اٹھ گیا اور جبکہ کان الباب یغلق اشرون رجلم منہم جبکہ وہ دروازہ بیس افراد صرف اس کو لوک کرنے کے لیے مختص کیے گئے تھے تو کہتے جناب صفیہ فرماتی ہیں کہ کن تو جلس تو علا تاک کما تجلس العروس وہ پرنسس تھی تو وہ کہتی ہیں کہ میں وہاں پر ایسے بیٹھی تھی اپنے تخت کے اوپر جو شہزادیوں کے لیے خاص ہوتا ہے جیسے ایک دلہن بیٹھی ہوتی ہے تو کہتی ہیں فَبَقَعْتُ عَلَى وَجْحِ میں موں کے بل گری فَزَنَنْتُ زَلْزَلَا میں نے سمجھا کہ قلعے میں زلزلہ آگیا فَقِيلَ اللَّهُ آواز آئی کہ زلزلہ نہیں آیا پھر کیا ہے کہا حاضر علی حضر الباب یہ علی ابن ابی طالب ہے یہ ایک جوان ہے جس کا نام علی ہے تو فَقِيلَ حاضر علی حضر الحسن يُرِدُ اَنْ يَقْلَ الْبَاب یہ علی ہے جس نے چاہا جب مسلمان وہاں سے چلنے لگے فتح ہو چکی سارے مسائل ہو چکے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں تو صحیح کہ اس دروازے کو کیسے ہلا سکتے ہیں تو کہا فَلَمْ يُقِلَّهُ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلَ ستر مرد بھی مل کے ہلا نہ سکے قَالَ لَهُ رَجُلٌ ایک شخص پکارا کہ حَمَلْتَ مِنْهُ سِقْلَ یا علی کیا آپ نے اس کو بوجھل محسوس کیا یا کوئی سنگینی محسوس کی جب اٹھایا تو قال اللہ تو آپ نے فرمایا فَقَالَ مَا كَانَ مِسْلَ جُنَّتِيَ اللَّتِ فِي يَدِ فِي غَيْرِ ذَلِقَالْمَقَام خدا کی قسم میرے لئے ایسے ہی تھا جیسے میرے ہاتھ میں یہ شیلڈ ہے سبحان اللہ مجھے اس سے زیادہ سنگینی محسوس نے تو آپ نے کیسے اس کو اکھاڑا آپ کے انکسار اور آپ کے توازو کا یہ عالم ہے کہ آپ نے فرمایا مَا قَالَعْتُهُ بِقُوَّتٍ جِسْمَانِيَا بَلْ قَالَعْتُهُ بِقُوَّتٍ رَبَّانِيَا یہ میرا کمال نہیں یہ ذاتِ اخدسِ الٰہی ہے ان کی قوت ہے مالک کی بالکل ایسے یہ جی ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں جی ویلکم بیک ناظرین مہم یہ ارشاد فرمائیے کہ سیدنا کی بہادری کا کوئی واقعہ بچپن میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے سر اتفاق سے مناقبِ عالی عبی طالب میں ابن شاہ راشوب نے ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ روایت نقل کی ہے غالباً جلد نمبر دو ہے اس پر تو میں مطمئن ہوں صفحہ نمبر غالباً ٹو نائنٹی ایٹ ٹو ایٹی سیون ہے اس میں انہوں نے نقل کیا انہوں نے کہا انس ان عمر ابن خطاب خلیفہ سانی سے روایت کو نقل کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے کہا انہوں نے کہا کہ علی بن عبی طالب گہوارے میں تھے ٹھیک ہے سانپ کو دیکھا جو آپ پر اشدہا عام سانپ نہیں حملہ آور ہو رہا تھا تقسیدو وَهُوَ فِي الْمَحْد اور آپ گہوارے میں تھے وَشَدَّتْ يَدَاهُ فِي حَالِ صِغَرِهِ ایرانیوں میں عربوں میں چونکہ ہم تو رہے ہیں اور ہم نے بھی اس کو پریکٹس کیا کہ جب بچہ بیبی دنیا میں آتا ہے تو اس کو کچھ مہینوں ایک دو مہینوں کے لیے پیک کر دیتے ہیں اس طرح کہ بچہ ہل نہیں سکتا اور وہ کمفرٹ بھی محسوس کرتا ہے اس کو لگتا ہے کہ کسی نے اسے اچھی طرح سے اپنی گوڑ میں رکھاوا تو وہ باند دیتے ہیں تو کپڑے کی کئی لیئرز ہوتی ہیں اور اسے کھولنے میں بھی ٹائم لگتا ہے تو انہوں نے کہا کہ شَدَّتْ يَدَاهُ فِي حَالِ صِغَرِهِ آپ وہ اس میں بندھے ہوئے تھے اور فَحَوَّلَا نَفْسَهُ آپ نے خود کو چھوڑانے کی کوشش کی اب وہ کپڑا ایک لیئر تو تھی نہیں اور سختی سے بندھا ہوا تھا اتنا زیادہ آپ نے انگڑائیاں لیں اور شدت سے ریزسٹ کیا کہ اَخْرَجَا يَدَاهُ اپنا ہاتھ اس میں سے نکال لیا یہ ایک حیرت انگیز کام تھا اس کے بعد جب ہاتھ نکال لیا تو اَخْرَجَا يَدَاهُ فَأَخَذَا بِيَمِنِهِ اَنُوْقَهَا اور اپنے ہاتھ سے اس کی گردن پکڑ لی اور غمزہ غمزہ تن اور اسے اس طرح سے جکڑا کہ حَتَّى أَدْخَلَا أَسَابِعَهُ فِي اَنُوْقِهَا وہ اپنی انگلیاں اس کی گردن میں پیوست کر دی اور اسے پنجے میں جکڑ لیا فَأَمْسَا کہا اور پھر اسے جکڑے رکھا حَتَّى مَاتَت یہاں تک کہ وہ مر گیا سبحان اللہ اور لَمَّا رَأَتْ أُمْهُ لَمَّا رَأَتْ ذَالِكَ أُمْهُ وہ دھر سے والدہ تشریف لائیں جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو فَنَّادَتْ وَسْتَغَاسَتْ فَجْتَمَعَلْحَشَمْ وہ اتنی شدت سے پکاریں کہ نیبر ہوت سے بھی لوگ آگئے تو انہوں نے فرمایا کہ اَنَّا کا حیدرہ ویا تو حیدر ہے تو آپ کی شجاعت بہت سے واقعات آپ کی لیلت المبیت میں بستر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سونا اور مرضاتِ الٰہی کا تمغہ سینے پر سجا کر اٹھنا آپ کے فضائل و قصائد میں یہ بھی شامل ہے یہ بھی آپ کی بہادری کی بہت بڑی دلیل ہے کہ جب آقا نے فرمایا تھا کہ بستر پر سو جائیے تو آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس سے آپ کی جان بچ جائے گی تو جب فرمایا ہاں تو آپ نے سجدہ شکر کیا سیرتِ حلبیہ کی یہ روایت ہے جنابِ ابو طالب پریشان رہتے تھے آپ کی زندگی کے لیے جو شیبِ ابو طالب میں راتوں کو اس خوف سے کہ کہیں ازا عرفہ مزجعہ حضور کی کب بستر پہچانا نہ جائے نگاہوں میں نہ آ جائے جی تو وہ علیب نے ابی طالب کو حضور کو ان کے بستر سے اٹھا دیتے تھے اور علیب نے ابی طالب کو ان کے بستر پر لیٹا دیتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ تو سیدنا نے دیکھا ہے سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رائٹ فرم دی ویری بیگننگ تو آپ کی جو عبادت و ریاضت ہے زہد و تقوی ہے اس پہ کچھ ارشاد فرمائے جی اس کے لیے بڑے تولانی خطبات ہیں مگر ہم دو جملوں میں بات کرنا چاہیں گے جی آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ ایک ہزار رکت نماز نوافل ہر رات میں آدھا کرتے تھے اور جب جنگ سفین ہو رہی تھی اور یہ سولہ مہینے جاری رہنے والی جنگ تھی اور لیلت الحریر اس کی بڑی گھمبیر لڑائی کی رات تھی تو جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب نصف شب ہوئی تو مسلہ بغل میں دبائے آئے صفوں کے درمیان اور اللہ اکبر تو کہتے ہیں کہ مسلہ دھار بارش کی معنی طرفین سے تیر آ رہے تھے تو میں نے جب نماز ختم ہوئی تو وہ بھی نماز نوافل واجب نماز نہیں تو میں نے کہا کہ آقا یہ کوئی نماز پڑھنے کا وقت ہے تو مسکر آئے فرمائے ابن عباس اللہ ما نو قاتل ہوں ہماری ان سے جنگ کس بات پہ ہم کوئی زمینوں پہ قبضہ چاہتے ہیں ہم کوئی کشور خوش آئی چاہتے ہیں اور پھر عبادت کا یہ عالم تھا کہ رات کو ہزار رکت نماز نوافل پڑھ کے آہ آہ من قلت الزاد وطول السفر ووحشت الطریق ہائی افسوس علی راستہ بہت طولانی ہے منزل بہت دشوار ہے اور تیرے پاس زادی راہ بہت قلیل ہے اللہ اکبر تلق تو کے سلاسہ اے دنیا میں نے تجھے تین بار آزاد کر دیا اللہ اور پھر کہتے ہیں کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو دربار شام میں جب آپ کا تذکرہ ہوا اور امیر شام نے آپ کا ذکر کیا تو وہاں پر ایک شخص سے کہا کچھ بیان کرو اس نے کہا کہ جب رات اپنے پردے آوے زنگر دیتی تھی تو آپ اس وقت محراب عبادت میں تلو ہوتے تھے اور پھر ساری رات راز و نیاز میں گریے میں عبادت میں اور پھر آپ کی شجاعت بہادری عبادت شفقت محبت یہ جو متضاد صفات ہیں ان کے بارے میں کہا کہ علی بن عابی طالب ایک حسین اور ایک عجیب امتزاج تھے صفات متضاد کا سمان روب دب دبا کا یہ عالم تھا کہ جب ہم آپ کی بارگاہ میں ہوتے تھے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جلاد ننگی تلوار لے کے کھڑا ہے لیکن خوش خلقی کا یہ عالم تھا کہ کبھی ہمیں ڈاٹا نہیں کسی بات پہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے اس کو ملہ علی آزربائی جانی نے ایک شیر کے پیرائے میں بیان کیا جب میدان کارزار میں اترتے تھے تو ایک بھوکے شیر کی مانت دشمن پر عملہ آور ہوتے تھے اور جب شفقت سے پیش آتے تھے جب منزل شفقت میں آتے تھے تو یتیموں کے باپ دکھائی دیتے سبحان اللہ جی ناظرین آپ نے حضرت علی المرتضی شیر خدا علیہ السلام کے کچھ فضائل سنیں جس آنکھ نے کھلتے ہی روح مصطفیٰ دیکھا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جس کی تربیت آگوش نبوت میں ہوئی ہو جس کے بارے میں پیغمبر عاظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا یا یہ فرمائے کہ جس جس کا میں ولی اس اس کا علی بھی ولی یعنی میں بھی مولا ہوں علی بھی مولا ہیں میں بھی ولی ہوں اور علی بھی ولی ہیں ایسی ہستی کے فضائل ہم لوگ کیا بیان کریں گے ہاں نے سید نا کو مولا اور ولی فرمایا ہے اور جو مسند احمد اور موجم عوسط میں موجود ہیں یہ حدیثیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی باطنی نعمت شرح صدر کی طرف اشارہ کرتی ہیں اسی کو وہ ولایت کہتے ہیں اور اسی کو وہ امامت کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں محترمہ تیوبہ خانم بخاری صاحبہ کا شکریہ دا کرتا ہوں میں آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ناظرین اپنے مزبان کو بھی اجازت دیجئے اللہ حافظ ملکی اور بین اللقوامی حالات سے یقین کے ساتھ